بیٹھ کر جارو لگانے سے ہواتین کو کبھی بھی ریٹ کی ہڈی کی بیماری اور تکلیف لاحق نہیں ہوتی چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرے دانے ہتم ہو جائیں گے لحسن جلا کر سر کے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پوڑے پنسیا اور نشان دور ہو جاتے ہیں جن ہواتین کی مہواری وقت سے پہلے رک جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ سرج مکی کے بیجوں کو کچھا چبا کر روزانہ ضرور کائے اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان کھے تو ملتانی مٹی کو لیموکرس اور ویٹیمن ای کے ساتھ ملا کر لگائے گنہ حازبے کے لیے اچھا ہوتا ہے اگر کام کرنے کے بعد بہت تقاوت مخصوص ہو رکھی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ خواب میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد آپ کے گھر میں ڈولت آنے والی ہے اگر روٹی پکاتے وقت تاوہ روٹی جلاتا ہو تو تاوے پر کیلے کی چھل کے رگڑ دو روٹی نہیں جلے گی سوف کانے سے پیٹ حراب نہیں ہوتا کبوتر کا انڈا کانے سے دماغ تیز ہوتا ہے سنگترے کا جوس بنا کر پینے سے تکن دور ہو جائے گی انڈا کھا کر چے پینے سے حمل نہیں ٹہرتا ازان کے وقت جاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا روٹی چبا کر کانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی ایک ہی سانس میں پانی پینے سے میدے میں زہم ہو جاتے ہیں مرغی کے انڈے کا چل کا گھر والے دروازے پر لٹکانے سے گھر پر کبھی جادو ٹونا نہیں ہوتا بنج عورت کو بارش کا پانی پیلانے سے بنج پن کی بیماری ہتم ہو جاتی ہے برتن اگر شیشے کی طرح چمکانے ہو تو برتن والے سابن پر نمک لگا کر برتن دوئے برتن بہت جلدی چمک اٹھیں گے سوتے وقت حلدی کو پانی میں گول کر پینے سے نیم جلدی آ جاتی ہے رات کو سر کے پاس لحسن رکھ کر سو جاؤ کبھی دل کی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا پیلی چونچ والی لالی کا گوشت کانے سے انسان سو سال میں بھی جوان رکھتا ہے مرغی کے گردن والے حصے کا گوشت کانے سے گردن میں طاقت آتی ہے جوان پودے کا پل کانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اُبُلتے ہوئے پانی میں لیمون نچوڑ کر پینے سے بہار اتر جاتا ہے سفیدے کے پتے گرمے جلانے سے مچر نکی آتے کچھی مٹی کی خوشبو سونگنے سے نقصیر کی بیماری نکی آتی اگر پیشاپ کا رنگ سفید ہو تو انسان اندرونی طور پر بلکل تندرست ہوتا ہے نیہار موہ میٹی چیز کانے سے شگر کی بیماری ہوتی ہے جو لڑکیاں ممپلی کاتی ہیں ان میں جوانی کی اثرات جلدی پیدا ہوتے ہیں صبح جلدی اٹھنے سے عمر بڑھتی ہے صبح نیہار موہ ہاتھوں پر تیل لگا کر آنکھوں پر مالنے سے آنکھوں کی نظر بہت تیز رکھتی ہے نیہار موہ دیسگی گرم کر کے ایک چمچ کانے سے چاہتی بڑی ہوتی ہے کم عمر میں شادی کرنے سے بچے بڑے قد والے پیدا ہوتے ہیں اگر سردی زیادہ لگتی ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر آیا کرے اس سے سردی لگنا کم ہو جائے حیث کے دوران جو عورتیں کپڑے استری کرتی ہیں ان میں درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ کافی عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کپڑے استری کرتی ہیں جو ایسی حالت میں مناسب نہیں ہوتا جو عورتیں یہ لڑکیاں نیہار موہ دودھ پیتی ہیں ان کی چاہتیاں خوبصورت ہوتی ہیں کیونکہ ٹنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراسیم موجود ہوتے ہیں جو کے جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کانہ بناتی ہیں ان کے بل جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی بوڑی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ پاؤں کے بل بیٹھ کر کانہ بنانے سے سیدھا دماغ پر اثر ہوتا ہے دماغ کمزور ہو جاتا ہے صبح اور شام کے وقت کوئی بھی چیز کری دو تو اس کے پیسے نقد ادا کرو کیونکہ اس ٹائم ادار کرنے سے آپ کے گھر میں رس کی تنگی رہتی ہے جو لوگ رات کو مو ڈنگ کر سوتی ہیں انہیں کبھی بھی زکام یا کنسی کا مسئلہ نہیں ہوتا جس گھر میں عورتیں سبز رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں اس گھر میں کبھی دکھ نہیں آتا کیونکہ سبز رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتی ہے بدحضمی سے ہونے والی گیس اور سردرد کیلئے نیہار مو ایک سبز الائچی چبا کر کائے الائچی میدے میں موجود لال جلی کو مضبوط بناتی ہے اگر آنک یا کان میں درد ہو تو ہشاس کو پانی میں پکا کر اس پانی سے آنک یا کان دونے سے درد فوری دور ہو جاتا ہے جمع والے دین ناہن کاٹنے سے کبھی بھی رس کی تنگی نہیں آتی اگر آپ وزن کو کم رکھنا چاہتے ہو تو روزانہ مقائے کے بھونے ہوئے دنے کچھ مقدار میں کانے سے وزن کم ہو جاتا ہے آنکوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے سفید مرش کا پاودر بادام پاودر سونف پاودر اور چینی کا مکسر بنا کر روزانہ کانے سے آنکوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے اگر چہرے کے بلیک ہیڈز کو ہتم کرنا چاہتے ہو تو روزانہ دین میں دو مرتبہ اچھی طرح سابون سے مو دولیا کرے اہستہ اہستہ بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے اگر سامنے سے بال غیب ہو رہے ہیں تو بالوں کو اگانے کے لیے دو پیاز کرس نکالے اور چاند کر ویٹمن ای کی کیپسول شامل کر لے اگر کیپسول نہ ملے تو ویٹمن ای کا تیل چند کطرے ملا لے اور اس مکسر کو اچھی طرح سر پر لگائے یہ طریقہ مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے بال سار کی بچ میں سے غائب ہو رہے ہیں اگر ہٹ اٹیک کا مسئلہ ہو تو لال مرچوں کو جلا کر ان کی دونی لینے سے حطرہ کم ہو جاتا ہے مرنے کے تین گھنٹے بعد تک انسان کی ناف والا حصہ گرم رکھتا ہے سخت بہار ہو جائے تو سہری کے وقت تنڈے پانی سے نہانے سے بہار اتر جاتا ہے نیہار مو قجور کانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہے سردی کی وجہ سے خون جم جائے اور ہاتھ پاؤ حرکت نہ کر رہے ہو تو سیب کانے سے خون میں حرکت پیدا ہوتی ہے چوٹے بچوں کو کیلا کلایا کرو اس سے ہڑیا مضبوط ہوتی ہے مہینے میں کم اس کام ایک بار انگور کانے سے گردوں میں پتری نکی ہوتی آم کو چل کے سمیت کانے سے یدداشت تیز ہوتی ہے اگر رات کو ڈر لگتا ہو تو آڑو کھایا کرو اس سے دل مضبوط ہوتا ہے کینسر کی بیماری میں انہانس کا جوس پینے سے افاقہ ہوتا ہے رات کے وقت ناف پر شہد لگا کر سونے سے عمر بڑھتی ہے نہار مو آلو کا پانی اور چینی ملا کر پینے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے صبح نہار مو پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جوریا نہیں پڑتی ناشتے میں سرسوں کا ساگ کانے سے حزمہ درست رکھتا ہے چینک روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اگر ناحونوں میں میل جم گئی ہو تو ہاتھوں پر چت پیس لگا کر ہاتھوں کو دوئے اگر مچلی کا سالن بناتے وقت مچلی کی بوٹ یا بر جاتی ہو تو مچلی کے ٹکڑے دیکچی میں ڈالتے وقت توڑا سا بیسن ڈال دو تو مچلی صحیح بنے گی اور لذیذ بھی ہوگی